مفتی تارک مسعود کے بیانات کے لیے تارک مسعود ایکسکلیوزف کو سبسکرائب کریں تارک مسعود ایکسکلیوزف ہم انزلنا علیہم سلطاناً اللہ فرماتے ہیں بتاؤ ہم نے کیا ان پر کوئی بازے دلیل نازل کی آسمان سے فَهُوَ يَتَكَلَّمُ بِمَا كَانُوا بِهِ يُشْرِكُونَ تو وہ دلیل ان سے بات کرتی ہو ان معبودوں کے بارے میں جن کو یہ اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں آسمان سے کوئی دلیل اتر کے ان کو سمجھا رہی ہو کہ اللہ نے ان کو اختیارات دی ہیں آگے اللہ دوبارہ فرماتے ہیں وَإِذَا عَذَقَنَ النَّاسَ وَرَحْمَتًا دوبارہ اللہ تعالیٰ شکایت کرتے ہیں جب ہم انسان کو کوئی رحمت کا مزاج چکھاتے ہیں فَرِحُو بِهَا تو وہ اترانے لگتا ہے دیکھیں فرحت اچھے معنی میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے قرآن میں بھی عربی میں بھی اور برے معنی میں بھی فرحت کا ایک مطلب تو خوش ہونا وہ ٹھیک ہے جیسے قرآن میں سورہ روم کے ہی شروع میں آپ نے دیکھا کہ اللہ کہتے ہیں جب رومی غالب آئیں گے تو مومنین اس دن خوش ہوں گے لیکن فرحہ یفرحو کا ایک معنی ہوتا ہے اترانہ بے موقع خوشی جیسے کہتے ہیں یا بے موقع خوشی صحیح تعبیر نہیں ہوگی بلکہ بجائے توازو ہونے کے اترانہ کا لفظ اردو میں بلکل واضح اس کو ایکسپلین کرتا ہے یعنی تکبر کرنا اور شیخیاں بھگارنا شروع کر دینا اس کو اللہ کی رحمت نہ سمجھنا تو یہ اس معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے اب یہ سیاہ خوش سباق سے پتا چلتا ہے تو یہاں چونکہ ایک برائی کے طور پر بیان ہو رہا ہے یعنی شکایت کے طور پر بیان ہو رہا ہے لہذا یہاں مطلب ہوگا اترانہ وَإِذَا مَسَّلْئِن وَإِذَا عَذَقْنَ النَّاسَ وَرَحْمَتًا جب ہم لوگوں کو رحمت کا مزہ چھکاتے ہیں فَرِحُو بِهَا تو وہ اس کو خوش ہو جاتے ہیں اور جب ان کے بدعمالیوں کی وجہ سے ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے اذا هم یقنطون تو یہ مایوس ہو جاتے ہیں تو یہ مایوسی کے مقابلے میں فرحد کا لفظ آرہا ہے لہذا یہ اترانے کے معنی میں ہوگا یہ مایوسی بھی بری چیز ہے لہذا اس سے پہلے جو فرحد کا تذکرہ کیا وہ بھی وہ والی فرحد ہے جو بری ہے اور وہ کون سی فرحد بری ہوتی ہے اترانے والی فرحد جو ہے وہ بری ہوتی ہے تو یہ بھی اللہ تعالیٰ انسان کو شکایت کر رہے ہیں کہ اس کا اللہ پر اعتماد اور توقع نہیں ہے اگر توحید پرس ہوتا اللہ پر کامل اعتماد ہوتا تو جب اسے خوشی پہنچتی تو اتراتہ نہیں بلکہ اللہ کا شکر ادا کرتا اور جب مسئیبت پہنچتی تو توبہ استغفار کرتا اور ناومید نہ ہوتا کیونکہ اسے پتا ہے کہ اللہ مسبب الاسباب ہے خالق کائنات جو ہے وہ سب کچھ کر سکتا ہے تو مسئیبت دور بھی کر سکتا ہے اعتمادات کو جانتا ہے یہ قرآن میں یہ والی آیت جو ہے نا یہ مضمون اس ٹائپ کا بہت جگہوں پر آیا ہے کہ جو توحید پرس نہیں ہے جس کا اللہ پر اعتماد اور توقع نہیں ہے خوشی میں اپنی اوقات بھولتا ہے وہ اتراتا ہے اور غم میں مایوس ہوتا ہے اللہ نے اہل جنت کی علامات کے طور پر یہ بیان کی ہے کہ اہل جنت کی علامت یہ ہے کہ غم میں مایوس نہیں ہوتے خوشی میں اتراتے نہیں ہیں آج دیکھ لو آپ دنیا پرستوں کا حال دیکھ لو نا تھوڑا سا پیسہ آ گیا تو اپنی اوقات بھول جاتے ہیں پاگل ہو جاتے ہیں بے وقفوں والی باتیں شروع کر دیتے ہیں اور ایسا سینہ کڑا کے چلتے ہیں جیسے پہلی دفعہ انہی کے پاس دنیا میں پیسہ آیا ہے اور جو ہے وہ کم تر لوگوں کو حقیر سمجھنا شروع کر دیتے ہیں تو جبکہ توحید پرس جو اللہ پر ایمان لگتا ہے ملحد نہیں ہے وہ کیا کہتا ہے بھائی میرا کمال تھوڑی ہے یہ تو اللہ نے دیا ہے محنت تو بیسیوں لوگ کرتے ہیں ہر ایک کو تھوڑی ملتا ہے یہ بہت اہم آیت ہے اس کو یہ ڈپریشن کا بھی علاج ہے اور یہ آپ کو تکبر سے بھی بچانے کا علاج ہے تو کیونکہ دو ہی حالتیں ہوتی ہیں انسان کی یا تو خوشی میں ہوگا یا غم میں ہوگا یا چاہتے ہیں پوری ہو رہی ہیں یہ نہیں پوری ہو رہی اللہ نے کتنا زبردست گائیڈ کیا ہمیں کہ جب پوری ہو رہی ہے چاہتے ہیں تو اتراؤ نہیں بھائی شکر ادا کرو اللہ کا خوش ہو ضرور لیکن بولو اللہ کی دین ہے بھائی میرا کمال نہیں میں بھگا رہی ہوں اللہ نے مجھے دی اور جب ٹینشن ہو تو بھائی ٹینشن اللہ نے دیا ہے نا تو جس نے دیا ہے وہ دور بھی کر سکتا ہے تو مایوس نہ ہوتو تو یہ قرآن میں یہ مضمون بہت جگہوں پر بیان کیا گیا ہے اور پوری سورہ یوسف ہی یہ مضمون سمجھانے کے لیے نازل ہوئی ہے کہ عقوب علیہ السلام کی پوری زندگی ٹینشنوں میں گزری کیسی امیدوں کو لے کے ساری زندگی جیتے رہے ہیں آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں جس کے لیے اللہ چاہتا ہے روزی بڑھا دیتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے یہ بھی پچھلی آیت کی تکمیل ہے کیونکہ عام طور پر خوشی جب انسان کو ہوتی ہے پیسہ آنے کی ہوتی ہے اور غم ہوتا ہے پیسہ جانے کا اللہ تعالیٰ انسان کی فطرس سے واقف ہے کہ ان کے ہاں خوشی کا اصل بیار یہی ہے کہ دولت مند ہو تو خوش ہے دولت نہیں ہے تو غریب ہے اس کا اللہ نے جواب دیا کہ تیرے پاس پیسہ آتا ہے خوشی ہوتی ہے تو اترانے لگتا ہے غریبوں کی توہین شروع کر دیتا ہے اور اپنا کمال سمجھتا ہے اور جب تیرے پاس پیسہ نہیں آتا تو تو مایوس ہو جاتا ہے تو اللہ نے فرمایا یہ انسان دیکھتا نہیں ہے اللہ چاہتا ہے جس کے لئے روزی بڑھا دیتا ہے جس کے لئے چاہتا ہے کم کر دیتا ہے کیسی زبردست دلیل ہے آج کل کہ ان سکولرز ان موٹیویشنل سپیکر ہیں یا جو بھی سکولرز ہیں یا جو بھی ٹک ٹاکر ہیں یا یوٹیوبر ہیں یا جو بھی جو لوگ بھی دولت کو اپنا کمال بتاتے ہیں محنت نہیں کرتے لہذا تمہیں نہیں مل رہا اس کی علامہ دے تم محنت نہیں کر رہے یہ بالکل غلط نظریہ ہے اسلام اس کے بالکل اگن سے اللہ کہتے ہیں کیا دیکھتے نہیں ہو اندھے نہیں ہو کہ اللہ جس کے لئے چاہتا ہے روزی بڑھاتا ہے جس کے لئے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے کیا مطلب اس آیت کا کتنے لوگ ہیں انہوں نے بہترین طریقے سے دولت کمانے کی کوشش کی ہے تمام جدید اسباب اور وسائل اختیار کی ہے مگر دھیلا بھی نہیں آیا ان کے پاس اور کتنے تمہیں سوسائٹی میں ایسے نظر آئیں گے جو دولت سے بھاگتے رہے ہیں مگر آج کروڑ پتی عرب پتی بنے ہوئے ہیں وہ ہمیں تو وہ نظر آتے ہیں محنت کی اور مل گیا محنت نہیں کی اور نہیں ملا ایسے بھی بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے کی نہیں ملا اور بہت کی پھر بھی کچھ نہیں ملا تو اللہ کہتے ہیں اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ ٹھیک ہے تم نے محنت کرنی ہے لیکن دولت کی کنجیاں وہ میرے ہاتھ میں ہیں تمہارے ہاتھ میں نہیں ہیں تو جب وہ میرے ہاتھ میں ہیں تو ملنے پر اطراؤ مت اور نہ ملنے پر مایوس مت ہو جس کا کنٹرول میرے پاس ہے تو اس میں تم کیوں ٹینشن لے رہے ہو یعنی ایک واضح سی بات ہے نا کہ جو چیز آپ کے بس میں ہی نہیں ہے تو اس پہ یعنی میں یہاں بیٹھ کے سوچتا رہا ہوں کہ فلان آدمی یہ کام کیوں نہیں کر رہا تو لوگ مجھے آکے کیا کہیں گے بھائی وہ فلان آپ کا کیا لگتا ہے میں کہوں گا میرا کچھ نہیں لگتا نہ وہ میری سنتا ہے تو لوگ کہیں گے جب آپ کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے تو اس کے عمل پہ آپ کو کیا تکلیف ہو رہی ہے وہ اس کا ہیڈک ہے آپ کا ہیڈک تھوڑی ہے تو یہ بات بھی اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو رسط تمہیں ملے گا یا نہیں ملے گا یہ میری سوچ پہ ہوگا یہ تمہاری چاہتوں پہ نہیں ہوگا نہ تمہاری محنت پہ ہوگا تو جب یہ میرا کام ہے تو پھر نہ ملنے پر مایوسی کی طرف جانا اور ملنے پر اتنانے کی طرف جانا یہ بہت بڑی بےوقوفی ہے یہ گراؤنڈ ریالیٹی کے خلاف ہے اولا میرو کا مطلب یہ کہ یہ گراؤنڈ ریالیٹی ہے دیکھو اپنی آنکھوں سے جا کے تم آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک اس میں بڑی بڑی نشانی ہیں ان لوگوں کے لئے جو ایمان لانا چاہتے ہیں جو ایمان لاتے ہیں چاہتے نہیں یہاں ترجمہ کو ایمان لانے والے لوگ ہیں جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں ان کو یہ باتیں سمجھ میں آتی ہیں کہ واقعی اللہ جس کے لئے چاہ رہے روزی بڑھا رہا ہے جس کے لئے چاہ رہے کم کر رہا ہے جو خدا کے منکر ہیں ان کو یہ باتیں سمجھ میں نہیں آتی کیا بہترین اللہ تعالیٰ کا انداز ہے انسان کو موٹیویٹ کرنے کا اللہ فرماتے ہیں پس تو قرابتداروں کو ان کا حق دے دیا کر حق سے مراد مالی حق کیونکہ انسان کہتا ہے کہ جب میں نے اپنی مہنس سے پیسہ کمایا اور جمع کیا تو مہنس سے کمانے مہنس سے کمایا جاتا ہے اور جب روکوں گا تو بڑھے گا لہذا میں اگر خرچ کروں گا رشتہ داروں کو دوں گا فلاں کو دوں گا صدقہ کروں گا خیرات کروں گا تو مال کم ہو جائے گا اس لیے اللہ نے انسان کی سوچ کو بدلا یہ جب تمہیں میں نے بتا دیا کہ مال کی کنجیاں میرے پاس ہیں لہذا اگر تمہیں مل گیا ہے تو یہ اللہ کی دین ہے لہذا اب تم نے کیا کرنا ہے رشتہ داروں کو ان کا حق دینے ہیں ان پر خرچ کرنا ہے وجہ کیا ہے کہ دنیا پر اس کا ہے کہ خرچ کرنے سے کم ہوگا لیکن جب تمہیں یقین ہے کہ اللہ ہے رز دینے والا تو وہ خرچ کرنے سے کم کیوں کرے گا لیکن ایک شخص ہے ایک بڑا سیٹ ہے آپ کو وہ کیا کر رہا ہے کہ وہ وہ جب چاہتا ہے آپ کو پیسہ دے دیتا ہے جب نہیں چاہتا تو نہیں دیتا آپ کو پتا ہے پیسہ یہاں سے ملے گا مجھے تو آپ نے اس نے ایک دن آپ کو پیسہ دیا آپ نے اس کی مرضی کے خلاف استعمال کرنا شروع کر دیا اور آپ نے کہا کہ جب میں مرضی کے خلاف استعمال کروں گا تو زیادہ ملے گا مجھے تو یہ کتنی بڑی بےوقوفی ہے اقل مند کیا کرے گا یار اصل میں تو یہاں سے پیسہ نکلے گا نا تو اسی کے رشتداروں کو کھلانا شروع کر دو اور یہ دیکھو یہ کس چیز سے خوش ہوتا ہے کن پہ خرچ کرنے سے خوش ہوتا ہے جن پہ خرچ کرنے سے خوش ہوتا ان کو دوں گا تو یہ اور مجھے دے گا اقل مند یہ کرے گا تو جب اہل ایمان کو یقین ہو گیا کہ رز دینے والا اللہ ہے تو اہل ایمان کیا کرتے ہیں وہ کہتے ہیں اللہ نے جہاں خرچ کرنے کا کہا ہے نا وہاں کرو اس سے اللہ خوش ہو کے اور دے گا یہ عقیدہ اور یہ فلسفہ ان کی سمجھ میں آ جاتا ہے اور جو ایتھیست ہیں ملہد ہیں مشرق ہیں ان کی کھوپڑی میں یہ باتیں نہیں آتی لہذا وہ دولت پہ سامپ بن کے بیڑھ جاتے ہیں اس لئے اللہ نے فرمایا کہ جب تمہیں معلوم ہے کہ اللہ جس کے لئے چاہتا ہے روزی بڑھاتا ہے تو تم نے کیا کرنا ہے اس کو روکنا نہیں ہے آتی ذا القربہ حقہو رشتداروں کو ان کا حق دینا ہے بیوی پہ بچوں پہ ماباپ پہ اپنے بھائی بہنوں پہ اور چچا مامو پھپا خالہ یہ سارے جو غریب رشتدار ہیں ان پہ خرچ کرنا ہے تم نے والمسکین اور اس کے علاوہ بھی سوسائٹی میں جو غریب لوگ ہیں ان کو بھی ان کا حق دینا ہے یہاں بھی دیکھیں اللہ نے کیسی زبردست بات کی کہ تم جو ان کو دے رہے ہو گویا اپنے مال میں سے نہیں دے رہے بلکہ ان کا ان کا جو حق ہے نا وہ دے رہے ہو تم یعنی ان کا رائٹ ہے اگر سوسائٹی میں ضرورت مند لوگ ہیں تو ان کا حق ہے کہ تم ان کو دو گویا تم ان پر احسان نہیں کر رہے اس لئے کہ یہ مال تمہیں اللہ نے دیا ہے تو پھر اللہ نے تمہارے ذمہ لگا دیا کہ فلا فلا کو بھی دینا ہے ایسا یہ جیسے کسی کو آپ نے دیکھ پکڑائی اور کہا کہ اس میں سے خود بھی کھا لینا اور محلے کے غریبوں میں بھی ماند دینا تو اس لئے میں نے تمہیں یہ دیکھ دیئے آپ نے کیا کیا اس دیکھ کو چھپا کے رکھ لیا اور کہا کہ چونکہ میری ملکیت میں آگئی ہے تو میں اب سارا کھالو تو یہ بےوقوفی ہے بھائی جس نے دی ہے اس نے صرف آپ کے لیے دی نہیں ہے اس نے تو کہا ہے کہ خود بھی کھاؤ اور لوگوں میں بھی مانٹو اس کو جا کے تو اگر آپ اقل مند ہوگے تو خود بھی کھاؤگے لوگوں میں بھی بانٹ دوگے اس سے فائدہ کیا ہوگا اگلی دیکھ بھی مل جائے گی آپ کو بےوقوف ہوگے تو اسی کو چٹ کرنے کی کوشش میں لگے رہو گے اور اتنا آپ کا پیٹ ہے نہیں کہ وہ کھا جاؤ ایک دن مر جاؤ گے اور وہ پھر وارث یا چیل کوئے کھا کے اس کو ختم کر دیں گے غیر مسلم ہو کے آن تو وارث بھی نہیں کھاتے اولادیں بھی نہیں کھاتی ہیں حکومت کھا جاتی ہے سارا کچھ اس لئے اللہ نے فرمایا جو اللہ کی رضا کے متلاشین اور یہی لوگ ہیں کامیاب یہ تو آخرت کا فائدہ ہوگا کہ اللہ کی رضا ملے گی اور کامیابی ملے گی دنیا کا فائدہ کیا ہوگا دنیا کا فائدہ بھی اللہ بتا رہے ہیں کہ دیکھو مال بڑھانے کے ایک طریقہ کیا ہے کہ پیسہ دے کے پیسہ حاصل کیا جائے جو نجائز طریقے سے حاصل کیا جائے اور وہ ہے وہ سود جب آپ پیسہ بزنس میں لگاتے ہیں تو اس میں شریعت کے مطابق جب آپ پیسہ لگاتے ہیں تو پروفٹ کا سو فیصد یقین نہیں ہوتا کیونکہ اسلام میں کیا ہے شرکت اور مزاربت آپ نے پیسہ دیا آپ نے اگلے سے ایگریمنٹ کیا بھئی جو پروفٹ ہوگا اتنے پسنڈ میرا اتنے پسنڈ تیرا لاؤس ہو گیا تو میرا لاؤس انویسٹر کا لاؤس ہوتا ہے ہمیشہ اس میں یقینی پروفٹ نہیں ہو گیا تو ہو گیا نہیں ہوا تو لاؤس ہو گیا لاؤس بھی ہو سکتا ہے جبکہ یقینی فائدہ کیا ہے سود میں آپ نے ایک لاکھ روپے دیا بولا بھائی مجھے اس سے غرض نہیں تجھے واروار میں فائدہ ہوتا ہے نقصان ہوتا ہے مجھے ہر مہینے اس ایک لاکھ پہ پانچ ہزار روپے چاہیے یہ یقینی نفع ہے لیکن اللہ کہتے ہیں یہ یقینی خسار ہے یہ نہیں بڑھے گا اور اس کے برعکس آپ جب زکاة دیتے ہیں تو دیکھنے میں وہ یقینی خسار ہے اس لیے کہ جتنا اماؤنٹ ہے اس کا ڈھائی فیصد دینا ہے ایک کروڑ ہے تو ڈھائی لاکھ دو کروڑ ہے تو پانچ لاکھ ایک عرب ہے تو ڈھائی کروڑوں یعنی جتنا اماؤنٹ بڑھتا جائے گا اسی حساب سے زکاة کی پرسنٹیج بھی تو یعنی گویا کے دیکھنے میں جو لاؤس کا ریشو ہے وہ بھی اسی حساب سے بڑھے گا سود میں پروفٹ کا ریشو انویسمنٹ کے حساب سے بڑھتا ہے اور زکاة میں لاؤس کا ریشو انویسمنٹ کے حساب سے سوری جو آپ کا سرمایہ ہے اس کے حساب سے بڑھتا ہے لیکن اللہ کہلے جس کا اللہ پر ایمان ہے تو وہ میری بات پر یقین کر لے گا اور وہ کیا ہے کہ جو تم سود لوگوں کو دیتے ہو وہ گھٹتا ہے حقیقت میں اور جو زکاةیں دیتے ہو وہ بڑھتی ہیں کیا مطلب برکت زکاة میں ہوگی برکت سود میں نہیں ہوگی سود خور کو اگر ڈھائی کروڑ روپے سود کا مل رہا ہے تو اس کا جو زرف ہے نا جو اس کے دل کی تنگی ہے وہ اس سے زیادہ ڈبل ہو جاتی ہے جس سے اس کو وہ ڈھائی کروڑ بھی کم لگ رہے ہوتے ہیں آپ دیکھ رہو نا سود خوروں کا حال ایسے کنجوس ہوتے ہیں اور ان کو وہ پیسے کی خوشی بھی نہیں ہوتی جو دولت کا ایک لذت ہے نا جو حاصل کرنے کی لذت وہ حاصل نہیں ہوتی اس کی مثال ایسے آپ کے پاس ایک لاکھ روپے اور آپ کو ہر وقت یہ فکر ہے کہ کہیں یہ کم نہ ہو جائے کہیں یہ چھن نہ جائے اور اس لاکھ سے آپ جو فائدے اٹھا سکتے ہو وہ برپور طریقے سے اٹھا نہیں رہے آپ اس سے بہتر وہ نہیں جس کے بعد پچاس ہزار ہے اور وہ کہہ رہے کہ میں خرش کر دوں گا تو مجھے کوئی نقصان نہیں ہوگا وہ کھل کے کھا بھی رہا ہے سواری بھی خرید رہا ہے اور انجوائے کر رہا ہے لائف تو ہم کیا کہیں گے جس کے پاس لاکھ ہے وہ غریب ہے پچاس ہزار والا اس پیسے سے فائدہ اٹھا رہے اس کو کہتے ہیں برکت تو اس لئے اللہ نے اس آیت میں کیا فرمایا وَمَا آتَئِتُم مِنْ رِبَلِي اَرْبُوا فِي أَمْوَالِ النَّازِ جو تم لوگوں کو سودی خرضے دیتے ہو تاکہ وہ لوگوں کے مال میں بڑھ جائیں فَلَائِ اَرْبُوا اِنْدَ اللَّهِ اللہ کی نظر میں وہ بڑھتے نہیں ہیں وہ تمہیں بڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں ظاہری لحاظ سے حقیقت میں وہ بڑھتے نہیں ہیں وَمَا آتَئِتُم مِنْ زَكَاةِنْ تُرِیدُونَ وَجْهَ اللَّهِ اور تو تم زکاة دیتے ہو اللہ کی رضا کیلئے فَأُولَائِكَهُمْ الْمُزِعِفُونَ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ وہ بڑھ جاتا ہے فرمایا یہ لوگ تو پیسہ بڑھانے والے لوگ ہیں دیکھیں یہ بھی بلاغت ہے قرآن کی جب سود کا ذکر آیا نا تو اللہ نے کیا فرمایا کہ جو تم سودی خرزے دیتے ہو تو لا يربو عند اللہ اللہ کی نظر میں وہ بڑھتے نہیں ہیں وہ بڑھتا نہیں ہے تو اگلی آیت یوں ہونی چاہیے کہ جو تم زکاة دیتے ہو تو وہ بڑھتی ہے یوں ہونا چاہیے لیکن نا سود کی جب بات آئی اللہ نے فرمایا وہ بڑھتا نہیں ہے اللہ کی نظر میں زکاة کی جب بات آئی تو یہ نہیں فرمایا کہ وہ بڑھتی ہے بلکہ فرمایا یہ لوگ ہیں بڑھانے والے ان کو بھنر آتا ہے ان کو پتا ہے پیسہ بڑھایا کیسے جاتا ہے کیونکہ ان کا اللہ پر ایمان ہے یہ دیکھ رہے ہیں کہ بچہ پیدا ہوتا ہی جو خدا ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا کر سکتا ہے اور کتنے لوگ ہیں محنت کرتے ہیں کچھ نہیں ملتا محنت نہیں کرتے بہت کچھ مل جاتا ہے اس کا مطلب خزانے جب اس کے ہاتھ میں ہیں تو وہ جیسے جیسے کہہ رہا ہے خرچ کرو بھائی تو ان کو خرچ کرنے کا گویا ان کو پیسہ بڑھانے کا گویا ہنر آ گیا ہے یعنی ایسا ہنر کہ وہ تاجروں کے پاس بھی نہیں ہے تو اس لئے علماء کہتے ہیں صدقات خیراز زکاة جن لوگوں کو اس کی لط پڑ جائے نہ نشہ پڑ جائے تو اصل میں تو تاجر یہ لوگ ہیں اصل میں تو دولت کمانے کی گویا نوٹ چھاپنے کی مشینیں ان لوگوں نے لگائی ہوئی ہیں تو اس لئے اللہ فرماتے ہیں یہ لوگ ہیں اصل میں پیسہ بڑھانے والے آگے پھر اللہ پھر سمجھاتے ہیں کہ تمہاری سمجھ میں یہ باتیں نہیں آتی دیکھو اس خدا کے تصرفات دیکھو اللہ اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہیں پیدا کیا پھر وہ تمہیں رز دیتا ہے پھر وہ تمہیں موت دے گا کیونکہ مشرقین بھی یہ باتیں نہیں مانتے تھے دیکھیں جب تک توحید نہیں ہوگی تو اللہ پر اعتماد اور توقع نہیں ہوگا تو آج کا مشرق جو کم درجے کا شرق ہے ایک تو بڑا شرق ہے ایک کم درجے کا بھی شرق ہے وہ یہ ہے کہ آپ دعاوں میں نہیں سمجھو کہ میری حاجت پوری ہوتی ہے آپ ان روحانی عاملوں کے چکر میں لگ جاؤ میں اس کو بھی ایک چھوٹا شرق اس کو بھی سمجھتا ہوں کہ جب مسئیبت پڑنی تھی اللہ پر اعتماد کرنا تھا آپ نے یہ جن چڑیل بھوت کے خاتے میں ڈال دیا یہ تو آپ اللہ پر اعتماد کر کے دیکھو توقع کر کے دیکھو انسان کو جینے کا مزا آنا شروع ہو جاتا ہے اس لئے اللہ کیا فرماتے ہیں دیکھو اللہ ہی تو سب کچھ کر رہا ہے خلقاکم اس نے پیدا کیا ثم رزاقاکم پھر تمہیں رز دیتا ہے ثم یمیتکم پھر وہ تمہیں موت دیتا ہے ثم یحییکم پھر وہی تمہیں زندہ کرے گا بتاؤ تمہارے شرقا میں سے کون ہے جو ان میں سے کچھ بھی کام کرتا ہو نہ عیسی بن مریم میں سے سب کچھ کرتے ہیں جو جھوٹے معبود ہیں وہ کرتے ہیں تو سارے کام اللہ کر رہا ہے تو اپنی لوہ اسی اللہ سے لگاؤ سبحانہو وہ عیب سے پاک ہے و تعالیٰ اور بلند ہے عمہ ان معبودوں سے یو شرکون آگے بھی محضوب ہے نا یو شرکون ہے بھی جن معبودوں کو یہ شریک کرتے ہیں بھی اس اللہ کے ساتھ تو سوری بھی سے مراد وہ معبود جن کو یہ بھی جن کے ساتھ یہ شرک کرتے ہیں کیونکہ ماں کی طرف زمین لوٹ رہی ہے خیر یہ الحمدللہ ہمارا رکو کمپلیٹ ہو گیا اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے توحید بیان کی اور انسان سے شکایت کی ہے کہ جب مسئیبت میں پڑتا ہے تو اللہ کو پکارتا ہے آج بھی آپ دیکھ لینا کہ جو گناہگار لوگ بھی ہیں جن کو ساری زندگی اللہ کا نام یاد نہیں ہوتا جب مسئیبت آتی ہے تو وہ بھی اللہ اللہ کر رہے ہوتے ہیں اور جب مسئیبت دور ہوتی ہے تو پھر اللہ کو چھوڑ دیتے ہیں اس میں ہمیں اللہ نے صدق خیرات کی بھی ترغیب دی کہ مال جب اللہ کے ہاتھ میں ہے تو بھئی آتی ذا القربہ حقہ رشداروں کو مسکینوں کو مسافروں کو ان کا حق دیا کرو اور یہی لوگ ہیں اصل میں پیسہ کمانے والے لوگ تو آپ دیکھ لیجئے جو صدقات و خیرات کرتے ہیں اچھا کسی کو اشکال ہوگا فلا صدقات و خیرات کرتا ہے وہ تو بہت غریب ہے تو اس کا جواب ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا صدقہ خیرات کیا تو آپ بھی مسکین تھے تو یہاں مسکین کا مطلب کیا ہے کہ دل اللہ اتنا کشادہ کر دیتا ہے ہمارے نبی کی جو مسکینی تھی غربتی وہ اختیاری تھی جتنا آپ نے صدقہ کیا اللہ نے اس سے زیادہ ہی پیسہ بھیجا آپ کے پاس لیکن وہ بھی صدقہ کر دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کسی کے حالات کو ہم دیکھ کے کہتے ہیں کہ یہ تو غریب ہے تو بھئی صدقہ خیرات کر رہا ہے وہ اللہ نے اس کو وہ رکھتا ہی نہیں پیسہ اپنے پاس اور کچھ لوگ رکھ بھی لیتے ہیں یہ بھی جائز ہے شریعت میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کبھی بھی صدقہ مال کو کم نہیں کرتا لیکن یہ ضروری ہے کہ آپ کا اللہ پر اعتماد اور توقع ہو ٹرائی نہ کر رہے ہیں اللہ کا انت کوئی ٹیسٹ نہ کر رہے ہیں اس صدقہ کر کے ٹرائی نہ کر رہے ہیں